ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ایک بھائی نے پوچھا ہے لیکن اس کوشن کو میں آپ لوگ کے سامنے بیان کروں ایک بات اچھے طریقے سے آپ سب یہ ازراز سمجھ لیں کہ دین کی دین کا علم حاصل کرنا دین کی باتیں سیکھنا اور جو چیزیں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں حرام حلال صحیح غلط جائز نجائز اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے اس میں شرمانہ نہیں چاہیے دین کے مسائل وازدفع ایسے ہوتے ہیں جن کو آدمی پوچھنے میں ججکتا ہے تو ججکنا نہیں چاہیے تمیز اور تہذیب کے ساتھ عدب کے دائرے میں ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے ہر چیز پوچھی جا سکتی ہے اور دین کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر ضروری ہے جب آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کونسی چیز جائز ہے کونسی نجائز ہے جیسے کہ بعض ضروری مسائل ہوتے ہیں میہ بیوی کے سیکریٹ مسائل ہوتے ہیں ان کو لوگ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں لیکن شرم آنے بھی چاہیے لیکن عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے شرم والی چیزیں بھی پوچھی جا سکتی ہیں اسی طرح سے میں جو کلپ بنا کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صاحب یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہیں یہ تو بڑی بے حی کی بات ہیں تو وجیب بات ہے کہ یہ بے شرمی اور بے حی کی بات ہے نہیں بلکہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو اپنی ساری چیزیں بتاتے ہیں اور بہت علاج ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اوپن بھی کرنا پڑتی ہیں اور دنیا میں ہم لوگ کیا کیا کام نہیں کرتے ہیں لیکن جہاں دین کے مسائل کو سیکھنے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بتاؤ کہ ایسی بے شرمی کی باتیں ہو رہی ہیں حالانکہ میہ بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں جب ہم لوگ جان لیں گے تو ہم پتہ ہوگا کہ کیا چیز جائز ہے کیا نہ جائز ہے تو اسی سلسلے میں ایسے کوشن بلا تکلف آپ پوچھئے لیکن لفظوں میں عدب ہو تمیز ہو تہذیب ہو جیسے میں نے کہا کہ ہر چیز کو پوچھا جا سکتا ہے تو اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مفی صاحب میہ بیوی ایک دوسرے سے جیسے چاہیں لطفندوز ہو سکتے ہیں یہ میں نے سنا ہے بلکل صحیح سنا ہے آگے انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر شوہر بیوی کے پستان کو چومتا ہے اور بیوی کے پستان میں سے دودھ نکل کے شوہر کے حلق سے اگر نیچے اتر جائے تو کیا یہ گناہ ہے اور ایسا جانبوچ کر نہیں کیا بلکہ غلطی سے اگر ایسا ہو جائے اور اگر کوئی جانبوچ کر کرے تو کیا حکم ہے میہ بیوی کے ایک دوسرے سے لطفندوز ہونا جائز ہے اور شوہر بیوی کے پستان کو چوم سکتا ہے چوچ سکتا ہے لیکن اگر دودھ حلق سے نیچے اتر گیا اور یہ غلطی سے اتر گیا ارادہ نہیں تھا شوہر کا تو توبہ کرے اللہ سے غلطی سے کوئی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی جان پوچھ کر دودھ اندر لے جاتا ہے تو پھر اس سے گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن اس سے نکہ نہیں ٹوپتا ہے جیسے کہ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ اس سے نکہ ٹوپ جاتا ہے اس سے نکہ نہیں ٹوپتا ہے لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ حرام ہے تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے اور اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے سمجھ آگیا ہوگا اور ایسے مسائل کو سیکھنا اور پوچھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے نہ اس میں کوئی شرم ہے عدب کے دائر میں رہتے ہو ہمیں ایسے مسائل جاننا چاہیے تاکہ ہماری زندگی صحیح راستے پر جائد راستے پر چل سکے گزر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ